السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جو ہے وہ غسل کا بیان شروع کیا تھا فرض علوم کورس میں جس میں ہم نے وہ چیزیں جان لی تھیں کہ جن سے غسل فرض ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ چیزیں بھی جان لی تھیں کہ جن سے غسل فرض نہیں ہوتا آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے غسل کے فرائض بیان کیے جائیں گے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ بنیادی طور پر غسل میں تین چیزیں فرض ہیں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن کو ایک بار دونا اس کے علاوہ اس کی آٹھ جو ہے وہ احتیاطیں ہیں یعنی پورے بدن پر جو پانی بہانا ہے تو پورے بدن کو دونے کی تکمیل جو ہے یہ ان آٹھ چیزوں سے ہوتی ہے تو وہ آج جو ہے وہ ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں پہلی چیز ہے کلی کرنا کلی اس طرح کرنا کہ اگر مو میں یا دانتوں میں کوئی چیز فسی ہوئی ہے تو اس کو آرام سے نکال لینا اگر آرام سے نکل سکتی ہو مثلاً مسواک یا بریش وغیرہ سے تو اس کو نکال لینا اگر اس کو نکالنے میں ضرر یعنی نقصان وغیرہ ہے تو پھر اس کو نہ نکالا جائے بلکہ ایسے ہی غسل کر لیا جائے یا زبان کے ساتھ نکل سکتی ہے یا ہاتھوں کے ساتھ نکل سکتی ہے یا بریش یا مسواک کے ساتھ نکل سکتی ہے تو نکال لینا چاہیے اس کے بعد دوسری چیز ہے ناک میں پانی چڑھانا ناک کے اندر اگر کوئی چیز خوشک ہو گئی ہے رینٹ وغیرہ یا دول وغیرہ ہے تو اس کو جو ہے وہ ہٹا کر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا تاکہ ناک کا ناک تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے اور جہاں پہ سخت ہڈی شروع ہو رہی ہے وہاں تک پانی پہنچانا اس کے علاوہ تیسری چیز ہے تمام بدن کو ایک بار دھونا تمام بدن کو ایک بار دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو یا بال برابر بھی جگہ خوشک نہ رہ جائے اگر بال برابر بھی کسی کی جگہ خوشک رہ گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا اس کے بعد چوتھی چیز ہے کلفے کے اندر والے حصے کو دھونا اگر اس کے کھلنے میں دکت نہ ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جس آدمی کا خطنہ نہ ہوا ہو اس کے عضو مخصوص کے سرے پر چمڑا ہوتا ہے اس کو کلفہ کہتے ہیں اور خطنے کی صورت میں اسے کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے غسل کرتے وقت اگر آسانی سے ہٹا کر اندر پانی پہنچایا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ اسلامی شریعت ان احکام کو لازم قرار نہیں دیتی جن کی ادائیگی میں حرج نہیں ہے یعنی جس کی سنتیں نہیں ہوئی ہوں بعد میں کئی مسلمان ہوا ہے تو اس کا جو اوپر چمڑا ہوتا ہے اس کو ہٹا کر اس کے اندر تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے ایسے سوراہ کے اندر کو دونہ جو مل گیا نہ ہو یعنی ناف کا سوراہ چونکہ جسم کا خارجی حصہ ہے لہٰذا اس کا دونہ فرض ہے اور جب تک اسے کھولا نہ جائے اندر پانی کا پہنچنا یقینی نہیں ہوتا اور اس کے کھولنے میں حرج بھی نہیں ہے لہٰذا اس کو کھول کر پانی پہنچانا فرض ہوگا اگر کسی نے ناف کے اندر پانی نہ ڈالا اور ناف خوشک رہ گئی تو اس آدمی کا غسل نہیں ہوگا یہ یاد رکھنا چاہیے خاص طور پر جب جنابت کا غسل کرتے ہیں تو اس وقت دیان دینا چاہیے مرد کا اپنے گوندے ہوئے بالوں کو اندر سے دونا مرد نے اگر بال گوندے ہوئے ہیں میڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو سارے بالوں کا دونا عورت کی میڈیوں کا اندرونی حصہ دونا ضروری نہیں ہے اگر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے بال رکھنا اور انہیں گوندنا یعنی میڈیاں بنانا ضروری ہے کیونکہ یہ ان کے لیے زینت ہے اس لیے انہیں ریایت دی گئی ہے کہ اگر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو تمام بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے میڈیاں وغیرہ کوئی زینت نہیں ہے لہذا انہیں ہر حال میں میڈیاں کھولنا ہوں گی اگر وہ مینیا بناتے ہیں پچھلے مسئلے میں جو ایک بات رہ گئی وہ یہ کہ اگر سراخ مل نہ گیا ہو تو کھولنے میں حرج واقع نہیں ہوتا لہٰذا کھول کر پانی پہنچانا فرض ہے لیکن اگر وہ سراخ مل گیا ہو تو اب یہ بدن کا خارجی حصہ نہیں رہے گا اب اس کو دھونا ضروری نہیں ہے مثلا زخم تھا جسم کے کسی حصے پر اور وہ سراخ بن گیا تھا بعد میں وہ اوپر سے مل گیا اندر سراخ باقی ہے تو اب اندر سے دھونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اوپر سے مل چکا ہے اس کے علاوہ داڑی موچھوں اور عبروں کے نیچے چمڑے کو دھونا تو یاد رکھیں کہ جنابت سے پاکیزگی حاصل کرنے کے سلسلے میں قرآن پاک نے فتح حرو یعنی خوب پاک ہو جاؤ کا سیغہ استعمال کیا ہے لہٰذا اگر جسم پر ایک بال بھی خوشک رہ جائے تو فرض ادا نہ ہوگا اسی وجہ سے داڑی موچھیں اور عبروں کی نیچے چمڑے کو بھی اچھی طرح دھویا جائے ماز اوپر سے دھو لینا کافی نہ ہوگا کیونکہ اگر اوپر بالوں تک پانی تو پہنچا لیکن نیچے چمڑی تک پانی نہ پہنچا تو پھر وہ غسل نہیں ہوگا اس کے علاوہ فرج خارج کو دھونا تو یاد رکھیں کہ عورت کی شرمگاہ کے دو حصے ہوتے ہیں اندر کا حصہ جسے فرج داخل کہتے ہیں اور باہر کا حصہ جسے فرج خارج کہتے ہیں جس طرح مو کے اندر کا حصہ دھونا یعنی کلی کرنا فرض ہے لیکن حلق سے نیچے پانی پہنچانا فرض نہیں اسی طرح فرج خارج میں پانی پہنچانا ضروری ہے فرج داخل میں نہیں یعنی فرج داخل میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے تو یہ غسل کے فرائض اور اس کی احتیاطیں تھیں اب چلتے ہیں غسل کی سنتوں کی طرف غسل میں بارہ چیزیں سنتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ابتدا کرنا کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اچھا کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے لہذا غسل کو بابرکت بنانے کے لیے بسم اللہ سے آغاز کیا جائے نمبر دو نیت کرنا نیت کرنے سے غسل عبادت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے نمبر تین دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دونا دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ کلائیوں تک دونا نمبر چار اگر نجاست ہو تو اسے الگ طور پر صاف کرنا یعنی غسل کرنے سے پہلے جسم پر لگی ہوئی نجاست دور کی جائے تاکہ جسم پر پانی ڈالنے سے وہ سارے جسم پر پھیل نہ جائے وگر نہ سارا جسم جو ہے وہ گردہ لود ہونے کا خدشہ ہے تو جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے یا احتلام ہوا ہے یا جنابت کی جو ہے وہ نجاست ہے تو اس کو پہلے سب سے پہلے رگڑ کے دو لیا جائے اس کو صاف کر لیا جائے پھر جو ہے وہ اگلا کام کیا جائے شرمگاہ کو دونا شرمگاہ کو بھی دو لیا جائے تاکہ اس پہ بھی کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا لے یعنی استنجا کر لے کیونکہ شرمگاہ میں نجاست لگی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں استنجا یہ سنت ہے تاکہ اس بات کا اتمنان حاصل ہو جائے کہ پانی فرج یا دبر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے جو کھڑے ہونے کی حالت میں بند اور بیٹھنے کی صورت میں کھل جاتا ہے فرج جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ کا نام ہے پھر چھے پھر وضو کرے جیسے نماز کے لیے کیے جاتا ہے تین تین بار آزا کو دوئے سر کا مسا کرے لیکن پاؤں کو نہ دوئے اگر ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پانی ٹھیرتا ہے تو یاد رکھیں اگرچہ غسل میں سر کے دونے دوئے جانے کی وجہ سے مسئل کی ضرورت باقی نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ بعض فقائے کرام کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے لیکن ظاہر روایت کے مطابق مسا کیا جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے سے پہلے نماز کے وضو جیسا وضو فرمایا اور اس میں وضو میں آزا کا دونا اور سر کا مسا کرنا دونوں باتیں پائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے مسا کر لینا الگ سے یہ سنت ہے یعنی غسل سے پہلے جو وضو کیا جائے تو اس میں پورا وضو کریں گے تو سر کا مسا بھی آ جائے گا پھر تین بار جسم پر پانی بہائے اگر جاری پانی میں یا اس میں جو اس جاری پانی کے حکم میں ہے غوطہ لگائے اور کچھ دیر ٹھہرے تو اس نے سنت کو مکمر کر لیا ہے یعنی جاری پانی یا بڑے ہوس جو دا در دا گز میں ہے اس میں غوطہ لگانے سے چونکہ تمام جسم تر ہو جاتا ہے لہذا غسل ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے ورنہ غسل یا غسل فرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگلی سنت ہے پانی بہانے میں سر سے ابتدا کرے سب سے پہلے جو ہے وہ سر پہ پانی ڈالے اس کے بعد دائیں کندے کو دوئے پھر بائیں کندے کو دوئے جسم کو ملے جسم کو ملنے کا یہ ہے کہ اگر آزا جو ہے وہ خوشک ہیں تو وہ جو ہے ملنے کی وجہ سے وہ تر ہو جائیں گے اور پانی جو ہے وہ صحیح طرح پہنچ جائے گا پے در پے غسل کے ارکان ادا کرے یعنی ترتیب سے غسل کے ارکان ادا کرے اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ غسل کرتے ہوئے ایک بات کا یہ دیان رکھنا چاہیے کہ جو آزا بندے کے آپس میں ملے ہوتے ہیں مثلا رانے وغیرہ یا پیچھے سرین تو ادھر اگر کھڑے ہو کر پانی نہیں پہنچ چکتا تو بیٹھ کے پانی پہنچایا جائے تاکہ جسم کا جو حصہ آپس میں ملا ہوا ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے اسی طرح جو خواتین زیادہ عمر کی ہو جاتی ہیں تو ان کے پستان لٹک جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اگر پانی اوپر سے ڈالیں تو نیچے جو جگہ ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچتا تو انہیں چاہیے کہ پستان اٹھا کے وہاں تک پانی پہنچائے تاکہ ان کا جو غسل فرض ہے فرض غسل ہے وہ ادا ہو سکے تو یہ غسل کی سنتیں تھیں اب جو ہے غسل کے جو ہے وہ مکروحات کی طرف چلتے ہیں تو غسل کے مستحبات اور مکروحات غسل کے مستحب وہی ہیں جو باتیں وضوے مستحب ہیں البتہ قبلہ روح نہ ہو کیونکہ عام طور پر اس کا سطر ننگا ہوتا ہے اور جو چیزیں وضو میں مکروح ہیں وہ غسل میں بھی مکروح ہیں اب یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غسل کرتے ہوئے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ننگے ہونے کی حالت میں گفتگو مکروح ہے اسی طرح اس حالت میں دعا بھی نہ مانگی جائے کیونکہ وہ ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں ناپاک پانی اور نجاست وغیرہ گرتی ہے نیز غسل ایسے مقام پر کرنا چاہیے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو کسی مرد یا عورت کے سامنے غسل نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورتوں کی موجودگی میں غسل کرے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردہ اختیار کرے تو غسل کے لئے کپڑوں کا بالکل اتارنا بھی جائز ہے بشرت کے باپردہ جگہ ہو ورنہ کپڑا باندھ کر غسل کرے اور وضو کی طرح غسل کے بعد بھی دو رکت نفل جو ہے نفل نماز پڑھنا یہ مستحاب عمل ہے اب اس کے بعد ہے سنت غسل یعنی چار کاموں کے لئے غسل کرنا سنت ہے جمعہ کی نماز کے لئے صحیح بات یہی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے غسل کرنا سنت ہے وقت کے لئے نہیں کیونکہ نماز اور وقت سے نماز جو ہے وہ وقت سے افضل ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ اسی وضو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی جائے جس میں غسل کیا ہے آناف کے نزدیک جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو بھی ٹھیک ہے تو جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جمعہ والے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے اس کے علاوہ دوسری سنت یہ ہے کہ ایدین کی نماز کے لئے ایدین کی نماز کے لئے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الازحا کے دن غسل فرمایا کرتے تھے نیز آپ یوم عرفہ یعنی نامیز الحجہ کو بھی غسل فرماتے تھے تو یہ جو ہے کام غسل کرنا ان دنوں میں یہ سنت ہے نمبر تین حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے یعنی یہ دو احرام باندھنے کے لئے بھی غسل کرنا یہ سنت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے احرام کے لئے غسل فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حجی اور عمرہ کرنے والا بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو رہا ہے لہٰذا اسے خوب پاک و صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے نمبر چار حج کرنے والوں کے لئے میدان عرفات میں زوال کے بعد چونکہ یہ وقت وقوف کی جگہ سے فضیلت کا حامل ہے لہٰذا اس وقت یعنی زوال کے بعد غسل کیا جائے تو یہ بھی جو چار کی دن تھیں یہ سنت تھیں کہ ان جگہ پہ غسل کرنا سنت ہے ان مقامات پہ اب مستحب غسل یعنی سولہ کاموں کے لئے غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے پہلی چیز جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا یعنی اس نے کلمہ پڑا لیکن وہ پاک و صاف تھا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں یا کوئی عورت حیز کی حالت میں اسلام قبول کرے تو اس پر غسل فرض ہے تو یہاں پہ اگر کوئی آدمی پاکی کی حالت میں مسلمان ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے یہ مستحب عمل ہے اس کے علاوہ نمبر دو جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو یعنی بالغ ہونے کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت احتلام کے ساتھ بالغ ہونا یا لڑکی کو حیز آنا اور دوسری صورت بچے یا بچی کا پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جانا اگر پندرہ سال کی عمر سے پہلے احتلام ہو گیا یا لڑکی کو حیز یا احتلام اور حمل کی صورت میں پیدا ہو گئی حمل کی صورت پیدا ہو گئی تو وہ بالغ ہوں گے اس صورت میں غسل فرض ہوگا اور اگر یہ صورت نہ پیدا ہوئی اور پندرہ سال عمر ہو جائے تو غسل کرنا یہ مستحب عمل ہوگا تیسری چیز جو شخص جنون سے صحت یاب ہوا یعنی جنون سے صحت یاب ہونے کی صورت میں یا تو احتیاطاً غسل مستحب ہے یا اس کے لیے صحت کی نعمت حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے غسل کیا جائے تو یہ بھی جو ہے مستحب ہے نشتر لگانے کے بعد نشتر لگانے اور میت کو غسل دینے کے بعد علماء کے نزدیک غسل فرض ہے اس لیے کہ علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے ان دون صورتوں میں غسل مستحب ہے پانچوی چیز ہے میت کو غسل دینے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو جس نے غسل دیا ہے اس پہ خود غسل کرنا فرض ہے تو یاد رکھیں یہ غلط مسئلہ عوام میں مشہور ہے اگر کسی آدمی میت کو غسل دیا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب عمل ہے اگر غسل نہ بھی کرے تب بھی وہ پاک و صاف ہے اگر غسل کر لے تو یہ اچھا عمل ہے لیکن غسل کرنا یہ فرض اور ضروری نہیں ہے اس کے بعد چھتی چیز شب بارات میں یعنی شب بارات تو بارات کی جو رات ہے اس میں بھی غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے لیلت القدر میں جب اسے دیکھے جب لیلت القدر دیکھے تو اس رات کو بھی یہ غسل کرنا مستحب عمل ہے لیلت القدر اور شب بارات نہایت بابرکت اور عظمت والی راتیں ہیں ان میں جاگنے اور عبادت کرنے کی فضیلت ہے لہذا نہایت پاک صاف ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضری دی جائے یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر بھی غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے مدینہ طعبہ میں داخل ہونے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ طعبہ کی عظمت اور قابل تعظیم مقامات ہونے کی وجہ سے وہاں کی حاضری کے لیے یہ غسل مستحب ہے اس کے علاوہ نمبر گیارہ بلکہ نمبر نو قربانی کی صبح مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے دسویں ذلحج کو حجاج اکرام جو ہے وہ مزدلفہ کے مقام پر ٹھہرتے ہیں اس مقام پر امت کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی اس وجہ سے وہاں پر غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے نمبر دس مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت نمبر گیارہ تواف زیارت کے لیے تو تواف زیارت فرض ہے اور یہ دس ذلحجہ یا گیارہ ذلحجہ یا بارہ ذلحجہ کو کیا جاتا ہے قابت اللہ کی عظمت اور تواف کی فرضیت کا تقاضہ ہے کہ خوب پاک صاف ہو کر تواف کیا جائے سورج گرین کی نماز کے لیے نماز استسکا کے لیے خوف کے وقت دن میں سخت اندیرے کے وقت اور تیز آندی کے وقت سورج گرین کی نماز اور نماز استسکا پڑھنے نیز خوف اور اندیری وغیرہ کی صورت میں مسلمان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ان مشکلات کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگے اور التجائیں کرے اور لہٰذا خوب پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے اور التجائیں کرے تاکہ اس کی دعا جو ہے وہ قبولیت کا زیادہ یقین ہو جائے تو یہ چیزیں جو تھیں یہ غسل کے مستحبات تھے تو غسل کا بیان آج جو ہے وہ مکمل ہوا ہے انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وباب التیمم یعنی تیمم کا بیان شروع کریں گے آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ